بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریم نواز کے بیٹے جنیس عدر کی مہنگی ترین شادی وزیراعظم عمران خان کا بیان بھی سامنے آگیا آخر وزیراعظم عمران خان نے اس بیان میں کیا کہا ہے کہ پوری مسلم لیگ کے ہوشٹ کانے آگئے ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیتا سے پنتالیس کروڑ روپے تک خرچ کیا گیا پاکستان میں اتنی مہنگی ترین شادی کرنا یہاں کی بھوک اور اپلاس کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے کیونکہ پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ایسے میں جن لوگوں پر الزامات ہوں جنہوں نے سارے ملک کا پیسہ کھایا ہو ایسے میں ان کی شادی پر اس طرح کروڑوں روپے کا خرچہ کرنا اس ملک کے غریبوں کا مزاق اڑانا ہے عمران خان کے حوالے سے بیان سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزیر عظم عمران خان نے مریم نواز کے بیٹی جنیس حدر کی شادی پر صحت تنقید کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ دیکھو چوروں کے بیٹوں کی شادیاں اپنے چوری سے کمائے ہوئے پیسوں سے اتنی مہنگی ترین شادیاں کروانا پاکستان کے عوام کا مزاق اڑانا ہے کہا جا رہا ہے کہ وزیر عظم عمران خان نے مریم نواز پر صحت تنقید کی ہے کہ آپ پر تو اتنے کیسے چل رہے ہیں اور آپ پاکستان میں غریبی بھی دیکھ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے آپ انہی لوگوں پر حکومت بھی کر رہے تھے اور پاکستان کے عوام وہی کے وہی ہیں اور ایسے حالات میں آپ اتنی مہنگی شادیاں کروائیں گے تو یہ ہم میں تو بالکل بھی قبول نہیں ہوگا کہا جا رہا ہے کہ وزیر عظم عمران خان نے ایک بار پھر ایپی آر اور نیپ کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ ان کے خلاف صحت سے صحت کاروائی کیجئے اور ان کے کیسز کے فیصلے جلد سنوائے جائیں اس خبر کو لے کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا تینکس فر ووچنگ